موسکان ہمنا محمد عقیل شاہ کراچی وہ بلی تھی لیکن انسانوں کی طرح دو ٹانگوں پر چل رہی تھی سب بلیاں اسی کی طرف بڑھ رہی تھی ایک بلی نے آگے پڑھ کر اسے بلیوں کی دیس میں خوش آمدید کہا وہ سب انسانوں کی طرح بات کر رہی تھی سامنے ایک صاف شفاف جھیل تھی وہ اس جھیل کی طرف بڑھ گئی جھیل میں اسے اپنا اکس نظر آ رہا تھا وہ حیرانوں پریشان ہری ہری آنکھوں اور سفید رنگ والی خوبصورت بلی پھر اچانک ہی اسے اپنی امی ابو کا خیال آیا اس نے سب بلیوں سے پوچھا میں بلیوں کے دیس میں کیسے آئی مجھے اپنے گھر جانا ہے ایک بلی بولی اب تم اپنے گھر صرف اس وقت جا سکتی ہو جب ایک مہینہ مکمل ہو جائے گا جاری ہے تم نہیں جانتی کہ تم کیسے بلی بن گئی تم اپنی خوائش کے مطابق ہی بلی بنی ہو تم بھی ہم سب کی طرح بلی کی طرح آزاد رہنا چاہتی تھی ہمیں بھی بہت شوق تھا کہ بلیوں کی طرح خوبصورت ہوں اور اسکول بھی نہ جانا پڑے اب ہم سب بلیاں ہیں اور ہمیں احساس بھی ہو گیا ہے مگر مگر اب ہم اپنی باری پر ہی انسانوں کی دنیا میں واپس جا سکیں کہ پھر وہ سب بلیاں بلیاں ادھر ادھر گھومنے لگی اور وہ اداس ہو کر ایک درخت پر بیٹھ گئی تو سبھی توبہ کرنے لگی کہ کبھی بھی ایسی فضول خواہش نہیں کریں گے اللہ نے اسے جیسا بنایا ہے اسی میں خوش رہیں گی مسکان نے اپنا خواب حفظہ کو سنایا تو وہ خوب حسی فلیس اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی فلیس لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ یہ نہیں آنی والی ویڈیو آپ تک پوست سکے موسیقی موسیقی